دوستو آج ہم بات کریں گے لیور کارٹ کے انتقات سے ایک اجنہ چلا جاتی اس اجنہ کی انتقات آپ کو ملے گا پانچ سو سے پانچ یا روپے جی ہاں آپ نے تھمل کے اوپر لکھا دیکھا صحیح لکھا دیکھا اگر آپ اوپی سے رہتے ہو پھر بھی یہ پیسہ دیا جائے گا بھیارت رہ رہے ہو گے پھر بھی پیسہ دیا جائے گا بھارت میں کہیں سے بھی رہتے ہو سرکار لیور کارٹ پر اس ادکیم کو چلاتی ہے آپ اس میں آلن اپلائی بھی کر پاؤ گے جو آپ آپ آگے ویڈیو میں دیکھ پاؤ گے کہ آپ ادن کیسے کرنا ہے اور آپ کو پیسہ کیسے دیا جائے گا لیکن آپ سے ایک گزاری سکر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک ہی نہیں کیا تو پھلی دوستو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پر نئے ہو تو پھلی چینل کو سبسکر کر لینا کیونکہ یہاں پر آپ کو اسی پرکار کی تو جنہ ویڈیو اس میں تاں ملت رہتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ویڈیو کی ڈسکیسن میں لنک ڈالا ہے اس لنک پر کلک کرو گے یہاں پر آ جاؤ گے پہلے دیکھیں میں اپلائے کرنے کا طریقہ آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں یہاں پر اسنگرد کرمکار بچوں کو چھتر بٹ ملتی ہے مطلب جنہوں کے پاس بھی لیورکارڈ بنا ہوتا ہے جو بچے پڑھائی کرتے ہیں انہی کو سرکار پیسہ دیتے چھتر بٹ کے طور پر دیکھیں یہاں پر لکھا ہے پہتہ تک ہی بات کروں آپ کے پاس لیورکارڈ ہونا چاہیے اور آپ کا بچہ ایک سے پڑھے گا تب تک س پانچ سو روپے سے آپ کو پانچ آر پر بارٹک جو ہے را سے ملے گی مطلب آپ کے بچہ جو پڑھتا ہوا اس قلعات کے حساب سے آپ پہ باقی ریڈ بھی کر سکتے ہو سارا کچھ لکھا ہوا اس کی پاتتہ کیا ہے لاب کیا ہے آپ پڑھ سکتے ہو میں نے مینوین ڈیٹلٹی بتا دی ہے اب میں بات کرتا ہوں اس میں آپ کو آر لین کیسے کرنا ہے آر لین کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پر اوپر آنا ہے جو آپسن آ رہے تھے ہی ڈوٹ کا یہاں پر کلک کرنا ہے سنگرد آپ کی اوپسن دیکھیں آرہی ہو جانا کے سیکشن میں آنا ہے آپ نے دیکھیں آرہا ہے آبزن کریں اسی پر یہاں پر کلک کرنا پڑے گا آپ کے سامنے اس طرح سے پی آجے گا یہاں پر آپ کو جلہ کا نام کو سلٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ کو ہتگیرہی کا نام کو دینا ہے پیتا جی کا نام کو دینا ہے یہاں پر آپ کو اپنی لیورکارٹ سنکیا دینا ہے اور پھر بی وڈن دے کے پر کلک کرنا ہے ایک اوٹی پی آئے گا ڈال کے سمیٹ کرو گے تو یہاں پر یو یو جناب کو سلٹ کر لینا ہے اور بس کچھ ایم فرمیسن مانگی جائے گی دینا ہے پھر سمیٹ کر دینا یو جنا پر آپ کی اپلائی ہو جائے گی اپلائی ہو جانے کے بعد ہے آپ پر ایک پرنٹ نکلے گا سلپ نکلے گی گوش سے سمجھنا اس سلپ کو پرنٹ کر لیجی اس کا لیورکارٹ کی پوٹو کہاں پی آزرکارٹ کی پوٹو کہاں پی لگا کر آپ کو جانا پڑے گا لیور اوپس لیور اوپس میں جمع کرنا پڑے گا جمع کرنے کے بعد تو پھر یو ج سکتے ہیں مجھے پیسہ بھی آنا اسٹارٹ ہوا ہے نہیں ہوا ہے بہت چیک کرنے کے لئے اسٹنگرت کرمکار منڈل پر کلک کروگے اب نیچے سکول کروگے آپ سے یہاں پہ دیکھی آ رہا ہے یہاں پہ یو جنا کے نام پر کلک کروگے اب یہاں پہ وہی والی او جنا کو ڈونڈ کر سلیٹ کر لینا ہے جیسے ہاں پہ میں اس سلیٹ کر لی لیتے ہیں سلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی آپ اسن سنکرہ دینا ہے جی بھی اوپلائی کروگے تو آپ اسن سنکرہ مل جائے گی ڈال دینا ہے خوجے پر کلک کرنا ہے نیچے اس دی دکھا دی جائے گی جو جنا پینڈنگ ہے پھر پیسہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے وہ سرل طریقہ ہے اپلائے کر سکتے ہو بس لیپڑ کار ہونا چاہیے چھتیت گھنے کے لیے تھا اگر چھتیت گھنے سے آتے ہو تو اپلائے کر سکتے ہو اس طریقے سے اب میں بات کرتا ہوں جس اگر آپ ایو پی سے آتے ہو تو ایو پی کے لیے کیسے اپلائے کرنا ہے حالانکہ جنہا ہر جگہ چلا جاتی آپ لیپڑ کارڈ سائٹ پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہو لیپڑ کارڈ پہ جانا ہے اس کے لیے آپ کو لکھنا پڑے گا لیپڑ کارڈ پہ جسے بھی اسٹیٹ سے آپ رہتے ہو آپ کو اپنی اسٹیٹ کا نام کو لکھنا پڑے گا جیسے میں ایو پی سے رہتا ہوں تو ایو پی لکھوں گا اگر بیار سریجر ہو تو بیار لکھنا لکھنا پڑے گا چھتیس گھنٹ سریجر لکھنا پڑے گا ملے گا ملے گا اسی پر آپ کو کلی کرنا پڑے گا اس ترکیتے دیکھیں پیج کھولے گا نیچے کے لیے سکول کرو گے اب یہاں پر آپ کو آپ سے ملے جائے گا دیکھیں بھابان اور ان کرمکار کلیان بود اسی پر کلی کرنا ہے کلی کرنے کے بعد آپ لیپڑ ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹ سائٹ پر ڈائریکٹ کر دیے جاؤ گے آپ دیکھیں اس ترکیتے دیستوں پیج کھولے گا ہمیں پورا پیج کھولے گا اب یہاں پر یوجنا کے سیکشن پر کلی کرنا ہے اب یہاں پر آپ کو سمجھ یوجنا پر کلی کرنا ہے کلی کرنے کے بعد دیکھیں تو یہاں پر آپ کے سامنے ساری یوجنا آ جائیں گی اب یہاں پر آپ کو لاب لینے کے لیے دیکھیں یہاں پر سیکنڈ نمبر میں ایک یوجنا ملے گی سند تر ویدہ چھچا پرتسون یو جنا اسی پر کلک کرنا ہے اب یہاں پہ کلک کرو گے اب دیکھیں یہاں پہ کلک کرنے میں اس کی پاترتہ آپ کا تین سو پائنچ سو دن لیبرکارڈ پڑھانا ہوں چاہیے اگر یو پیس رہتے ہو تب اب دیکھیں تو اگر آپ کا بچہ ایک سے دوسری قلعہ میں پڑھے گا تو ان کی آئیسی ماہ وہ چھے سے آٹھ برس تک ہونی چاہیے اب تین سے پانچ میں قلعہ کے بیتر پڑھے گا تو ان کی آٹھ سے گیارہ کے بیتر ایج ہونی چاہیے اگر اس سے زیادہ ایج ہوگی فٹ لاب نہیں ملے گا اب نیچے آنا ہے اب نیچے آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں لاب کی بات کروں تو اگر آپ کا ایک سے پانچ میں قلعہ کے بیتر بچہ پڑھے گا تو سرکار آپ کو دو ہزار روپے دے گی اور آپ کا بچہ اگر چھٹمیں سے دسمیں قلعہ کے بیتر پڑھے گا تو پچیس سو روپے ملے گا آپ خود دیکھ سکتے ہو اس طرح کیا جتنا بھی آپ کا بچہ پڑھائی کرتا چلے جائے گا آگے اتنا پیسہ ملے گا چاہے وہ کتنے بھی پڑھائی کرے بی ڈی ایس کرے یا پھر بی ایسی کرے ای ایم ایسی کرے یا پھر کوئی دوسوں کورس کرے سرکار یہاں پر پیسہ بڑھاتی رہے گی پیسہ آتا رہے گا آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہو باقی اس طرح میں اپلائی دن آئے دن کریں اسی پر آپ کو کلک کرنا یہاں سے اپلائی کر سکتے ہو لیکن ابھی ہمیں اپنے ایم پر کلک کروں گا تو یہاں پہ صرف ایک اوڈنا آ رہی ہے اب یہ مطلب یہ پروپر پوٹل نے شروع چل لائے ایو پی کا آپ کو بتا بھی ہوگا لیکن یہاں سے آپ اپلائی کر پاو گے جیسے پوٹل شروع ہوگا جیسے پوٹل شروع ہوگا تو میں بھی بنا چک بنا دوں گا ابھی میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بارے میں اس گھر سے آتو تو اپلائی بھی کر سکتے اوڈ پی سے بھی اپلائی ہو جائے گا لیکن ابھی نہیں اپلائی ہوگا آگے چلے اپلائی ہو جائے گا تو اگر آپ کا بھی لیورکارڈ بنا ہوا ہے اور آپ کے بچے گر پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ بھی اس اس کی میں اپلائی کر پاؤ گے سرکار آپ کو بھی مہینے پیسہ دے گی دو جار پچیس سو جیسے بچہ آپ کا گناہ سے بڑھتا ہوگا اسے حساب سے آپ کو پیسہ دیا جائے گا